بسم اللہ الرحمن الرحیم یا شمس پگلایا ہو وہ کٹھاڑی لینی ہے یا سنار کے پاس جائیں ان سے کٹھاڑیاں پڑی ہوتی ہیں جن میں وہ کام کر کے رکھ دیتے ہیں ان سے کٹھاڑی لیں وہ کٹھاڑی لے کر مصفہ پارہ اچھی قسم کا ساپ کریں پارہ کو لے کر وہ کٹھاڑی میں ڈالیں اور سواغہ اس کے اوپر ایک دو تولہ پارہ ہے تو ایک تولہ سواغہ اوپر پیس کر ڈال دیں آگ پر رکھیں ہلکی ہلکی آگ پر رکھیں جب سواغہ پھلنے لگے بریان ہونے لگے تو آپ ہلکا سا پانی کا چھٹکہ لگا دیں پانی کے چھٹکے لگانے سے سواغہ پھلنا روک جائے گا آگ چلتی رہے پھر تھوڑی دیر بعد پھر سواغہ پھولنا شروع ہوگا پھر ہلکا سا پانی کا چھٹکہ لگائیں تو تیسری دفعہ پھر ایسے سواغہ اٹھے گا کام اٹھے گا پھر وہ مولی سا پانی کا چھٹکہ لگائیں گے نا تو سواغہ پھولنا باند ہو جائے گا اور تیل ہو کر پارے کے اوپر چلے گا جب یہ سواغہ تیل ہو جائے گا تو آپ کا پارہ یہ سواغے کے تیل میں پکھنا شروع ہو جائے گا جب یہ تیل سوک جائے ختم ہو جائے تو یہ آپ کا پارہ منجبن ہوگا یہ پارہ آپ کو چھوچ ملے گا پارہ چھوچ یعنی گرہ بھی ہو سکتا ہے اور چھوچ بھی پارہ ملے گا اس پارے کو لے کر آپ آگے اگر نکرا بنانا چاہتے ہیں تو نکرا شامل کریں اس میں تو اگر شمض کے پاس اگر اس پاس جانا چاہتے ہیں پھر اس کے ساتھ ورکیا منسل سرکائی یہ کھرل کریں آپ کا پارہ دو طولے ہے ایک ایک طولہ یہ لینے چیزیں منسل ورکیا اور سرکائی چھے ماشا یہ میں کھرل کر کے پارے کو اچھی طرح کافی ٹیم لگانا ہے اس کو کھرل کرنا ہے اس کے بعد جناب اس کی کوار کے چند کترے دے کر اس کی ٹکیا بنا کر اس کو بند کر کرنا یہ اس کو ڈیڑھ کلو کی بند آگ دینی ہے جب آگ تھنڈی ہو آگ تھنڈی ہو پھر اس کو اسی سہپٹ میں دو کلو کی آگ دینی سردونے سے اس کو نکال لیں نکال کر اس کو کھرل کریں اچھی طرح کھرل کریں وابا ٹیم لگا کر اس کو کھرل کریں پھر کوار کے ساتھ اس کی ٹکیا بنا ہے ٹکیا بنا کر پھر اس کو بند آگ جو ہے ڈیڑھ کلو تین کلو کی آگ دیں یہ تین کلو کی آگ جب کھا جائے گا تو اس کو سردونے سے نکال لیں اور اس کو پتر کا راڈ لیں جو ویلڈ کرتے ہیں شیکلہ وارے یا آنگیس ویلڈ پہ استعمال کرتے ہیں وہ تین طولہ پگلا کر یہ تھوڑا تھوڑا اوپر ترہ کر دیں اس کا نیار کریں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رنگین میٹل آپ کا نیچے آئے گا اور ڈریکٹ ابلتر اس میں حملان کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پڑے گی تو کام حملان کی ضرورت پڑے گی تو ہلکی اسی اس میں فوٹک ہوگی جب لمح چرخ دیں گے تو انشاءاللہ نشادر شورہ ساگے کی چھٹکی لگائیں گے تو اس کی فوٹک نکل جائے گی تو اللہ حافظ اللہ آپ کو یہ نصیب کریں انشاءاللہ یہ نقصہ کیا ہوا ہے یہ سونا ہوا نقصہ نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ ایک آپ بنائیں تو آپ کام جابی آپ کو ملے گی